بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری انڈونیشیا میں زلزلے سے دردنوں افراد جام بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں دو سو ستر ملین سے زیادہ آبادی والا ملک رنگ آف فائر پر واقع ہونے کی وجہ سے اکثر زلزلوں آتش فشان پھٹنے اور سونامیوں کی زد میں رہتا ہے انڈونیشیا کے مرکزی جزیر جاوہ میں زلزلے کی وجہ سے دردنوں افراد جام بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے امریکی جیالوجیکل سروے نے کہا ہے کہ پیر کو آنے والے پانت اشاریہ چھے کی شدت کے زلزلے کا مرکز مغربی جاوہ کے صوبے سیان جور علاقے میں دس کلومیٹر یعنی چھے اشاریہ دو میل کی گہرائی میں تھا زلزلے کے وقت دارالحکومت جگارتہ کے رہائشی اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے مغربی جاوہ کے گوارنر نے زلزلے سے چھپن حالاتوں کی تصدیق کی ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیٹمنٹ ایجنسی نے بتایا ہے کہ تقریباً سات سو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بہت سی امارتیں گر چکی ہیں اور بہت سی ابھی بھی بکھری ہوئی ہیں وہاں رہائشی الگ تھلگ جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں یعنی رہائشی بہت سارے رہائشی ابھی تک امارتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ زخمی اور جان بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے سینکنوں امارتوں کو نقصان پہنچا ہے کئی امارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں ایک اسلامی بورڈنگ سکول ایک ہسپتال اور دیگر عوامی امارتیں بھی شامل ہیں جو کہ گر گئی ہیں جس علاقے میں زلزلہ آیا وہاں بجلی بھی منقطع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہسپتال میں ڈاکٹوں کو آپریشن کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے یہ کسپا جگارتہ سے تقریباً پچتر کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً ساری امارتیں ملبے کا دھیر ہو چکی ہیں بلند و بالا امارتیں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے بھی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ جھٹکوں کی وجہ سے بے ہوش بھی ہوئے ہیں بی ایم کیجی کے سربراہ نے لوگوں کو آفٹر شاک کی صورت میں گھروں سے باہر رہنے کا مشورہ دیا ہے بی ایم کیجی نے کہا ہے کہ زلزلے کے بعد دو گھنٹوں میں پتیس آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے وسیع جزیرہ نمہ ملک میں زلزلے کسرت سے آتے ہیں لیکن جگارتہ میں ان کا محسوس ہونا غیر معمولی بات سمجھی جاتی ہے دو سو ستر میلین سے زیادہ عبادی والا ملک بحر القاہل کے تاس میں آتش فشان اور فالٹ لینوں کا ایک قوس رنگ آف فائر پر واقع ہونے کی وجہ سے اکثر زلزلوں آتش فشان کے پھٹنے اور سونامیوں کی زد میں رہتا ہے فروری میں مغربی سماترہ صوبے میں چھ اشاریہ دو شدت کے زلزلے میں کم از کم پتیس افراد جانبہک اور چار سو ساٹھ سے زائد زخمی ہوئے تھے جنوری دو ہزار اکیس میں مغربی سولاویسی صوبے میں چھ اشاریہ دو شدت کے زلزلے میں سو سے زائد افراد جانبہک اور تقریباً چھ ہزار پانچ سو لوگ زخمی ہوئے تھے بحر ہند کے ایک طاقتور زلزلے سے دو ہزار چار میں سونامی کی وجہ سے ایک درجن ممالک میں تقریباً دو لاکھ تیس ہزار افراد جانبہک اور جن میں زیادہ تر انڈونیشیا کے تھے دعا ہے کہ خالق کائنات پوری دنیا کو تمام ارضی و سماوی آفات سے محفوظ فرمائے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افراد یہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات